بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں اسفید افشان کلاس ایٹ ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز سیون سی سیون سی کے فرس سیون قویسٹنز میں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں قویسٹن نمبر ایٹ نائن این ٹین کریں کہ قویسٹن نمبر ایٹ ہے ایٹ ایکس کیو مائنس این ایکس خیر مائنس ایکس پلس تری بائی ایکس مائنس اون یعنی ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے فرسٹ ایکسپیشن by the second یعنی اس ٹرم کو ہم نے اندر رکھنا ہے اور اس ٹرم پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے قویسٹن کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ ایکسرسائز سیون سی کا ہم سال کر رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹرم کو اندر رکھنا ہے اور اس پہ کرنا ہے ڈیوائیڈ ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ایکس کیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب میں نے یہاں پہ 8x3 بنانا ہے x-1 ہے ہمارے پاس تو x کو میں کس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائے کروں کہ 8x3 بن جائے x ہمارا یہ ڈیجٹ ہے اس کو میں نے کسی ایسے ٹرم سے ملٹیپلائے کرنا ہے کہ 8x3 بن جائے تو x کو میں ملٹیپلائے کروں گی 8x2 کے ساتھ تب ہی یہ کیا بنے گا 8x3 بنے گا تو یہاں پہ 8x2 لکھوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ دوں گی 8x3 ٹھیک ہے اب آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں انسر اس کو یہاں جو ٹرم دی گئی ہے اس کے ساتھ میں ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے 8x2 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس 8x2 بنے گا جو کہ ہم اس ٹرم کے نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب آپ سائن چینج کریں گے یہاں پہ کوئی سائن نہیں اس مین کے پلس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا اب یہ پلس 8x2 یہ مائنس 8x2 کٹ جائیں گے دونوں مائنس 10x2 یہ پلس 8x2 مائنس 10 میں سے 8 مائنس کریں گے تو مائنس 2x2 بچ جائے گا مائنس x پلس 3 اوپر سے ہم as it is لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے بنانا ہے مائنس 2x2 x ہے x کو مجھے کس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہوگا کہ مائنس 2x2 بن جائے اس کو میں ملٹیپلائے کروں مائنس 2x2 ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دوں گی مائنس 2x2 اور جس سے ملٹیپلائے کیا ہے مائنس 2x اس کو یہاں پہ اوپر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس مائنس 2x کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا بن جائے گا مائنس مائنس ہو جائے گا پلس 2x کو 1 سے کریں گے تو 2x ہو جائے گا تو وہ ہم یہاں پہ اس term کے نیچے لکھ دیں گے ٹھیک ہے پھر سائن چینج کر لیں گے سائن یہ مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا یہ پلس ہے تو مائنس یہ مائنس 2x کیا رہے یہ پلس 2x کیا رہے یہ آپ اس میں کٹ جائیں گے یہ مائنس x ہے یہ مائنس 2x ہے تو یہ مائنس 3x بن جائے گا پلس 3 اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ مجھے مائنس 3x بنانا ہے تو x تو میرے پاس ہے تو x کو میں کس کے ساتھ ملٹیپلائے کروں کہ مائنس 3x بن جائے مائنس 3 کے ساتھ تو یہ مائنس 3x بن جائے گا تو مائنس 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گے اس کو میں لکھ دوں گی اوپر اور یہاں پہ لکھوں گے مائنس 3x اب یہ مائنس 3 مائنس 1 سے ملٹیپلائے ہوگے پلس 3 ہو جائے گا کیونکہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا سائن چینج کریں گے اب آپ یہ مائنس ہو تو یہ پلس یہ پلس ہے تو مائنس اب یہ مائنس 3x ہے اور یہ پلس 3x ہے یہ دونوں کٹ جائیں گے مائنس 3 ہے اور یہ مائنس 3 ہے کٹ جائے گا ریمینڈر ہمارا 0 آ گیا ہے اب یہاں پہ بچا ہم نے جو سال کر کے اوپر آنسر نکالا ہے ٹھیک ہے وہ آنسر ہمارا کیا ہوگا وہ اس کا جو سلوشن کا ڈوین کا جو آخری آنسر ہوگا تو یہاں پہ ہم لکے لیں گے 8 x square minus 2x minus 3 یہ ہمارا کیا آ چکا ہے اس کا آنسر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ question number 8 complete ہو گیا ہے اسی طرح question number 9 میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے question number 9 کو بھی آپ نے اسی طرح divide کرنا ہے بہت easy question ہے بچو easily آپ کو divide کر سکتے ہیں دفعہ focus کر کے اچھی طرح سے سمجھے کہ کس term کو کس کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے اس term کو میں رکھوں گے اندر m cube minus m square minus 16 m plus 16 اس term کو رکھیں گے m square minus 16 ٹھیک ہے اب میں نے کیا بنانے m cube بنانے تو m square کو میں کس کے ساتھ multiply کروں گی کہ m cube بن جائے m کے ساتھ نا تو پھر یہ m cube بن جائے گا تو m square یہاں پہ ٹھیک ہے m square کے ساتھ m کو multiply کریں گے m cube یہ جو m ہے جسے multiply کریں m یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے m cube یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس m کو minus 16 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو minus 16 m بنے گا جو کہ ہم اس term کے نیچے لکھ لیں گے کیونکہ یہ square والی term ہے اس کے نیچے نہیں لکھیں گے آپ نے power کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے 16 m ہے تو یہاں پہ اس کو ہم لکھیں گے اب کریں گے sign change یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا یہ minus ہے تو plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں minus 16 m ہے یہ plus 16 m ہے کٹ جائے گا یہ plus m cube ہے minus m cube ہے یہ بھی کٹ جائے گا کیا بچ گیا minus m square plus 6 minus m square plus 6 بچ چکا ہے اب ہمیں بنانا ہے minus m square m square تو ہمارے پاس already ہے صرف ہم نے minus کا sign لانا ہے تو میں کیا کروں گے m square کو minus 1 سے multiply کر لوں گے تو یہ minus m square بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ minus 1 میں لکھ دوں گی اور یہاں پہ minus m square لکھ دوں گی اور اس minus 1 کو جب minus 16 سے کریں گے multiply تو minus minus plus ہو جائے گا 16 ones are 16 ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا آپ کا 16 آ جائے گا یہاں پہ بچھو ہماری جو term ہم اوپر دی گئے question میں 16 ہے تو ہم یہاں پہ 16 لکھیں گے تو یہ ہمارا آ چکا ہے plus 16 اب آپ نے کیا کرنا ہے sign change کرنا ہے sign change کرنے کے لئے یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا یہ plus ہے minus ہو جائے گا minus m square ہے plus m square کٹ جائیں گے plus 16 minus 16 سے کٹ جائے گا تو remainder ہمارا 0 آ جائے گا answer ہمارا کیا آ جائے گا m minus 1 m minus 1 یہ ہمارا answer آ چکا ہے یہ question number 9 اسی طرح question number 10 کا بھی یہی pattern ہے ہم نے devian ہی کرنی ہے question number 10 کر لیتے ہیں question number 10 یہ بچو میں نے لکھ لیا ہے question number 10 میں ہمیں دیا گیا aq plus bq plus c cube minus 3 a b c اس کو ہم نے divide کرنا ہے a plus b plus c ٹھیک ہے یہ تھوڑا lengthy question ہے اس کو بچو آپ نے پوری طرح focus کر کے اچھی طرح سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس term کو اندھا رکھنا ہے اس پہ کرنا ہے divide یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں aq plus bq plus c cube minus 3 a b c a plus b plus c پہ کریں گے divide ٹھیک ہے اب aq میں نے بنانا ہے ٹھیک ہے میں کس کے ساتھ multiply کروں گی a square کے ساتھ a کو جب a square کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے a cube یہاں پہ لکھ دوں گی a square یہاں پہ بن گیا a cube ٹھیک ہے پھر اس a square کو b کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ کریں گے تو a square b بنے گا اب آپ دیکھیں کہ a square b والی یہاں پہ کوئی term نہیں ہے اس کو میں الیدہ سے لکھ لوں گی a square b پھر دیکھیں بچوں کہ a square c یہ بھی کوئی term نہیں ہے تو اس کو بھی الیدہ سے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a square c ٹھیک ہے اب ہم sign change کریں گے یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا یہ بھی minus یہ بھی minus باقی ہمارے یہاں پہ اور کچھ بھی یہاں پہ change کرنے والا نہیں ہے یہ plus a cube minus a cube سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ یہ جو دو terms ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں ان کو سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے نیچے لکھیں گے یہ minus a square b ہو چکا ہے تو minus a square b یہ minus a square c ہے اس کو لکھیں گے پھر یہ والی terms ہم نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے plus b cube plus c cube minus 3 a b c ٹھیک ہے اب ہم نے کیا بنانا ہے اب ہم نے minus a square b بنانا ہے اب a plus b plus c ٹھیک ہے اب ہم اس میں a کو کسی ایسی term سے multiply کریں کہ minus a square b بن جائے a کو multiply کس سے کریں گے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں رف میں a کو میں اگر multiply کرتی ہوں minus a b کے ساتھ تو یہ بن جاتا ہے minus a square b ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھے دیتے ہیں minus a b اس کے ساتھ multiply کر رہے ہیں تو minus a square b بنے گا اب minus a b کو آپ نے b کے ساتھ multiply کرنا ہے تو minus a b square اب یہاں پہ کوئی ایسی term نہیں ہے اس کو الہدہ سے لکھیں گے minus a b square اس کو الہدہ سے لکھ لیا ہے پھر minus a b کو c کے ساتھ کریں گے تو minus a b c بنے گا تو a b c والی ہماری یہ term ہے تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے minus a b c ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے sign change یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا یہ minus plus ہو جائے گا یہ minus ہے تو plus ہو جائے گا اب یہ minus a square b یہ plus a square b یہ تو کٹ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ والی جو term ہماری minus والی ہے a square c والی اس کو لکھ لیں گے پھر کیا کریں گے کہ یہ جو ہماری a b square والی term ہے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کیا لکھیں گے یہ v q اور c q والی term کو پھر آپ نے minus 3 a b c میں سے 1 a b c نکال دینا ہے تو آپ کا minus 2 a b c بچ جائے گا اب کیا کرنا ہے minus a square c بنانا ہے a کو میں کس کے ساتھ multiply کروں کہ minus a square c بن جائے a کو یہ a ہے ہمارا اس کو میں a minus a c سے multiply کروں گے تو minus a square c بنے گا ٹھیک ہے minus a c سے تو یہاں minus a c لکھ دوں گی میں اور یہاں پہ بن جائے گا ہمارا minus a square c پھر اس minus a c کو آپ نے b کے ساتھ multiply کرنا ہے تو minus a b c بنے گا جو کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے پھر minus a c کو آپ نے c سے multiply کرنا ہے تو بنے گا آپ کا minus a c square وہ یہاں پہ کوئی ایسی term نہیں اس کو لہدہ سے لکھ لیں گے a c square ٹھیک ہے اب ہم کریں گے sign change یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا یہ minus ہے تو plus یہ minus ہے تو plus یہ minus a square c ہے یہ plus a square c کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں چونکہ یہاں پہ اب آپ کا اور کوئی ایسی term ہے جو کہ کٹ رہی اور نہیں کٹتی ہے تو اب آپ نے یہ والی term a b square نیچے لکھ لینی ہے ساتھ میں یہ جو آپ کی term یہاں پہ آئیے separate اس کو لکھیں گے پہلے a c square پھر آپ نے کیا لکھنا ہے b cube کی term کو پھر آپ نے c cube لکھنا ہے اب minus 2 a b c میں سے آپ نے one a b c نکال دینا تو minus a b c just رہ جائے گا اس کے بعد اب آپ نے کیا بنانا a b square بنانا ہے a کو کس کے ساتھ multiply کریں b square کے ساتھ تو a b square بن جائے گا کس کے ساتھ multiply kia b square میں یہاں پہ لکھ دوں گی یہاں پہ b square کے ساتھ multiply کرنا ہے تو b cube بنے گا وہ اس term کے نیچے لکھ دیں گے یہ والی جو term ہے پھر اسی b square کو آپ c کے ساتھ multiply کرنا تو b square c بنے گا اس کو ہم لیدہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری اور کوئی term b square c والی نہیں ہے اب کریں سائن change یہ plus ہے تو minus یہ plus a b square کٹ جائے اب یہ plus b cube minus b cube یہ بھی کٹ جائے گا اب کیا بچ گیا a c square اور یہ minus b square c اور c cube یہ بچ گیا ہے اور یہ minus a b c اب آپ نے کیا بنانا a c square اس کو a کو ملٹیپلائے کروں c square کے ساتھ تو یہ بن جائے گا a c square ٹھیک ہے اب c square سے multiply کریں c square کو میں یہاں پر لکھ دوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ c square سے a سے multiply کر گا تو a c square تو بن چک ہے وہ تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے پھر اسی c square کو ہم نے b کے ساتھ multiply کرنا ہے تو b c square بنے گا ٹھیک ہے تو b c square کو ہم سیپرٹ کر کے لکھ لیں گے یہاں پہ لکھ لیں گے plus b c square پھر آپ نے کیا کرنا ہے c square کو c سے multiply کرنا ہے تو c cube بنے گا c cube کو اس term کے لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے sign change کرنا ہے تھوڑا lengthy question ہے اس کو دھیان سے سمجھ جانا ہے plus minus to minus c square minus c square سے کٹ جائے گا c q minus c cube سے کٹ جائے گا اب آپ کی کون کون term بچ گئی ہے یہ والی اور یہ والی term بچ چکی ہے اس کو arrange کر کے ہم کیسے لکھیں گے کہ پہلے ہم minus abc والی لکھ لیتے ہیں پھر آپ کون سے لکھیں گے minus b square c والی لکھ دیں گے پھر plus b c square لکھ لیں گے اب آپ نے abc بنانا ہے ایک میں کس ساتھ مائنس bc سے تو مائنس bc کو یہاں اوپر لکھیں گے اور یہاں پہ ہمارا بن جائے گا minus abc اس کو لکھ دیا پھر اسی minus bc کو آپ نے کس ساتھ ملٹیپلائی کرنے b ساتھ b square c بنے گا وہ یہاں پہ لکھیں گے plus b square c پھر اس c آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے sign change کیا تھا تو یہ sign change ہو کہ minus لکھیں گے next step میں آپ نے sign change کرنے ہوتے ہیں یہ minus ہے تو plus ہو جائے گا اور یہ minus ہے تو یہ بھی plus ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کون سی کٹتے minus minus abc plus abc سے کٹ جائے minus b square c ہے اور یہ minus b square یہ ہمارا بچھو minus b square c بن رہا تھا یہ پہ change ہوگا یہ plus ہو جائے گا اور minus b square plus b square c سے کٹ جائے گا ہمارا کیا آجائے گا اب دیکھیں ہم نے جو solve کی ہے solve کرنے کے بعد ہمارا answer کیا آرہا ہے a square minus a b minus ac plus b square plus c minus b c یہ ہمارا answer آرہا ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے a square minus a b minus ac plus b square plus c square minus b c اس کو arrange کر لیتے a square plus b square c minus ac c a یہ آپ کا answer آ چکا ہے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانل لیتے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ہے تینک you and اللہ حافظ